جی تو دوستو لجاپان آؤس سے شجاہ ہے میں لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں کافی عرصے کا گہ پراہ اس کے لیے میں آفی چاہتا ہوں اصل میں میرے ساتھ صحت کے ایشیوز ہیں ایمیون سسٹم کمزور ہے تو بہت جلدی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ اکثر بیمار رہتا ہے ابھی بھی کرونا سے اٹھ کے کھڑا ہوں اور کرونا سے جب انسان راپر ساتھ ہے تو اس کو لگتا ہے کہاں جی اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو سمجھا آتا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا جو کچھ کرنا ہے جلد جلد کر لیں تو جیسے ہی میں ابھی اس خوابی نہیں ہوں کہ پروپرلی ہلا ہو سکوں لیکن بہرحال کام کافی ہے اور ابہت کا ہے تو چلیے آج ہم چلتے ہیں سب سے پہلے جو ایک سوال اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے اور یہ مین سوال ہے کہ جناب ویزا آفیسر کیا سوال کرتا ہے دیکھئے آپ لینگویج سیکھتے ہیں جی اپنے لینگویج سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں سے سی او ای یعنی سرٹیفیکٹ آف الگی بیٹی ایشو ہو کے آ جاتا ہے وہاں پر ویزا آفیسر آپ سے انٹرویو کرتا ہے اگر وہ انٹرویو آپ پروپرلی نہیں پاس کر باتے تو آپ کی یہ ساری میند سارے ایکسرسائز میں وہ جو پڑائز ہو جاتی تو آپ کو اس کے لیے پروپر تیاری کرتے ہیں اچھا اس کے لیے پروپر تیاری کرتے ہیں ویزا آفیسر بیسکلی جیج کیا کرتا ہے آپ سے انٹرویو میں وہ کیا جاننا چاہتا ہے نمبر ون وہی جاننا چاہتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس جمع کیے تھے ایڈمیشن کے وقت وہ سارے جہنم تھے نہیں تھے تو وہ اور ٹیسٹیمونیوز آپ سارے لے کے جاتے ہیں ان کا اپنا سائنٹیفیکٹ طریقہ ہے چیک کرنے کا وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ اوریل ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنیو کو معجی کرتا ہے اس کے بعد یہ اپنے اللہTE کشرت سے ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے کچھ کی ہے کہ آپ نے بیسک جیپننیس لینگیج کورس کیا ہوا ہے اگر تو آپ کو اس کی نولیج ہونی چاہتے ہیں اس کے اوپر واقعی سوال کرتے ہیں اب وہ سوال کیا ہوتے ہیں بیسیک جیپنیز لینگویج کورس یعنی جیل پیٹی این فائیب کی نولیج جو ہے وہ بڑی بیسیک سی چیز ہے مثال کے تو آپ کو آپ سے پوچھ سکتا ہے او نمائیو نام دس کا او نمائیو نام دس کا آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے واتشین و نمائیو شجا دس آپ واتشین و نمائیو نہیں لگائیں گے او لڑھrendک مسٹومٹی کے ہیںo کا مطلع 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 اپکر نام او نمائیو نام دس کا آپ کا نام کیا ہے اب یہ ضرورتگیں ہے آپ کا اس گھلات کہیں گے کوئی واتشینikaергسیو گفت���یس مہا سوال cohort شمی کا مطلب ہے ہوبی اور دوسرے کی ہوبی کے لئے گو نواہ دیتے ہیں گو شمی شمی و نان جس کا آپ کی ہوبی کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کہیں گے تو آپ وطشی نو گو شمی نہیں کہیں گے آپ کہیں گے وطشی نو شمی و آپ کہیں گے وطشی نو شمی و کجھو کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کتاب پڑھنا ہے کتاب پڑھنا ہے سکتے ہیں ورد کو ناؤن کیسے بناتے ہیں آگے کو تو لوا دیتے ہیں ہون او یوم کو تو دیس وطشی نو شمی وار ہون او یوم کو تو دیس چیزیں کو سمپل رکھیں وطشی نو شمی وار کلی کتا دیسے وطشی نو شمی وار سکتا دیسے اس کو صرف یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی پتہ ہیں شمی کے اچھا اس کے بعد وہ آپ سے ہفتوں کے دن پوچھ سکتا ہے کیوں ہوا نان یو بی جس کا اچھا اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے نان یو بی اور نان میچی اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن میچی کا مطلب دن ہے لیکن جب نان میچی پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب تک کیا تاریخ کیا ہے کیوں ہوا نان نیچی اس کا آج کیا تاریخ ہے لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کیوں ہوا نان یو بی اس کا تو آپ یہاں پر دے ہوتا ہے یہاں پر ڈیٹ ہوتا ہے اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کیوں ہوا نان نیچی اس کا آج کیا تاریخ ہے اور اسٹوڈنٹ کہتا ہے کیوں ہوا موکیو بی دیس آج تھرزے بغیرہ یاد رکھئے نان یو بی مینز ڈے نان نیچی مینز ڈیٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آجاتی ہے گنتی بہت امپورٹنٹ ہے کاؤنٹنگ آپ کو آنی چاہیے اس سے لے کے دس ہزار سکھانے چاہیے کاؤنٹنگ آپ کو تو کاؤنٹنگ کی میری لیکچرز ہیں وہ دیکھئے ان کو اس کی پریکٹس کیجئے اس کے بعد مہینے کے دن پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جاپانی زبان کہاں سے سیکھی ڈ نیہنگ گوہو دوکو کر رہ بینکیو شی ما شت کا کہاں سے سیکھی آپ نے exposed کے بعد یا دکو دے بینکیو شی ما شت کا کرا بھی دیکھ سکتے ہیں خرم پر سیکھییا کہاں سے کہاں سے سیکھی ڈیہنگ گوہ دوکو دے ڈے نارائی ماشتا کا مان آبی ماشتا کا یا میں کیوسٹ کρό pill ڈے 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 تو آپ سے پوچھ سکتا ہے نیہوں گوہ دو کو دے نیہوں بینکیوشی مچتا کا یا نیہوں گوہ دو کو دے نرائی مچتا کا یا نیہوں گوہ دو کو دے مانا دی مچتا کا یہ الفاظ کی آپ کو نوڈج ہونا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں فنا فنا سکول سے وطشیوہ دا جاپان ہاؤس دے نیہوں گوہ بینکیوشی مچتا تو یہ سارے لیپاس آپ کو بیسک نوڈج آپ کو ہونی چاہیے اس کے بعد نانکہ گیٹسو نیہوں گوہ بینکیوشی مچتا کا نانکہ گیٹسو ے مہینے گیٹسو اور نانکہ گیٹسو میں بڑھا ڈی پھول crater نانکہ گیٹسو کا مطلب ہے کونOUL NESا معینا مہینے آپ نے جاپانی سہی ہی ہاں کھائیں گوٹا شیئے ہی ہاں مہینے پڑھیں آنا تاوہ نانکا گیت سہی ہاں گوٹا شیئے ہاں میں نے جنولی سے جانبانی زبان کھانا شروع کرتے ہیں کتنے مہینے پڑھیں آنا تاوہ نانکا گیت سہی ہاں گوٹا شیئے ہاں مہینے پڑھیں شیئے ہاں گت سہی ہاں گوٹا شیئے ہی آنیا یہ سہی ہرήσیCE شیئے ہندو اور سے اورwwww ہرا گانا کتا گانا خانجی اس کی خوب practice آپ کو ہونی چاہیے خانجی میں آپ کو application کا نام بتایا تھا خانجی tree خانجی tree میں n5 کی 475 خانجی ہیں جو آپ کو انٹریو کے رکھنا جائیں گے تو آپ کو پوری 475 خانجی آنی چاہیے دیکھیں ایک سرلسنرم سے پوچھتے ہیں آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر belief رکھیں اور خانجی tree کے application ہے جس میں سارے n5 سے لے کے n1 تک کی خانجی کے characters دیے گئے تو آپ نے n5 خانجی کے سارے characters کی تیاری کرتے جائے گی دیکھئے سوال آنے کو ہو سکتا ہے آپ نے پچاس خانجی کیوں ان میں سے دس کو خانجی پوچھ لے اور آپ سرپڑ ہو گیا لیکن آپ جب کسی اپنے اتنا بڑا اپنے کیریئر کا اہم انٹریو دینے جا رہے ہیں اس وقت آپ اتنی knowledge gather کر کے جائیں کہ آپ کہیں کہ وہ کہیں سے بھی پوچھ لے میں بتا دیں ٹھیک ہے آپ اتنی practice کر کے جائیں کہ وہ آپ سے ایک سوال کرے تو آپ اس کے چار جواب دسیں لیکن سوال کا جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا وہ پوچھیں جتنا زیادہ سوال کے complicated جواب دیں گے اتنا آپ ہستے جائیں گے لہٰذا سوال کے جواب کو مختصر رکھیں جتنا سوال کرے اس پر focus کر دیں تو دون سے جواب دیں جب آپ کے پاس knowledge ہوگی تو confidence ہوگا تو knowledge اپنی بڑھائیں ہرا گانا کتا کانا کھانجی پوری آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد آپ کو دنوں کے نام مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے گھنٹی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہ بیسک چیزیں جو ہیں جو بھی آپ جو ہے این فائر میں پڑھتے ہیں اس کی خوب practice کر کے جانے ہیں آپ کو سمپل چیزیں ہیں کوئی اتنی بہت زیادہ اس کو بھی ویزہ آفیسر کو بتایا کہ آپ کو جائپنی سے بہت زیادہ expert نہیں ہیں آپ بیسک لیویل کر کے جا رہے ہیں اس کی تیاری لیکن بیسک لیویل جو آپ کر رہے ہیں اس کی پوری آپ کو knowledge ہونے چاہیے جتنا زیادہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی جتنا confidence جب آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو آپ کا confidence بھی بیلڈ اپ رہے گا اور جب آپ confidence سے بات کریں گے اور ویزہ آفیسر دیکھ لے گا کہ یہ واقعی genuine student ہے genuine student سے بڑھا یہ واقعی willing ہے جاپان جا کے پڑھائی کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد صرف جاپان جانا نہیں ہے بلکہ جاپان جا کر پڑھائی کرنا چاہتا ہے صرف اس نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے جاپان اس کا جانے کا مقصد کا ہے اگر آپ نے جاپانی اچھی سیکھوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جاپانی زبان سیکھنے کا شوق ہے اور جاپانی میں study کرنے کا شوق ہے وہ آپ کی جوابات آپ کا confidence آپ کی knowledge جو ہے اس کو جواب دے دیں تو یہی سب سے important چیز ہے تو گھرانا بلکل نہیں ہے confidence بہت این چیز ہے جتنا زیادہ study کر کے جائیں آپ میں کہتا ہوں بیونڈ لے کے جائیے requirement ٹھیک ہے نا تو کیا وہ شہر اللہم اقبال کا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ والی باز ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے جائیے کہ ویزا آفیسر پوری طریقے سے مطمئی ہو جائے کہ یہ شخص رکھتا ہے اور جاپان میں جا کر پڑھلیں کرنا چاہتا ہے تو یہ آج کا لیسن آج سے شروع کرتے ہیں اور میری صحیح صحیح رہی تمہیں اور اپلوڈ اب این فور کے لیکچرز اپلوڈ کروں گا میرے حق میں دعا کیجئے study کیجئے محنت کیجئے ہمارچ食屋 ありがとうございました